سسکرائب کیجئے ہمارے چینل نور ارزا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفکشن ملتی رہی ہے زندگی گزارنے والو اپنی طبیعت کے مطابق زندگی گزارنے والو اللہ کے گزب کو دعوت دیتے ہوئے زندگی گزارنے والو میرے اللہ کا اعلان ہے کیا انسان یہ تصور کرتا ہے کہ ہم اس سے حساب نہیں لیں گے حساب لیے بغیر چھوڑ دیں گے نہیں نہیں انسان سے حساب لیا جائے گا اور کتنا لیا جائے گا کہاں تک لیا جائے گا تو قرآن کہتا ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْكَالَ زَرَّةٍ خَيْرَنْ يَرَہ وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْكَالَ زَرَّةٍ شَرَّنْ يَرَا ایک ذرے کے برابر نیکی کی ہوگی اللہ اسے بھی دکھائے گا اور ایک ذرے کے برابر برائی کی ہوگی اللہ اسے بھی دکھائے گا اللہ نے یہ نہیں فرمایا یہ رہا فرمایا نا دکھائیں گے تمہاری نیکی تمہیں قیامت کے دن تھوڑا تصور کریں قیامت کے دن تمہاری نیکی تمہیں دکھائیں گے اور قیامت کے دن تمہاری بدی بھی تمہیں دکھائیں گے قیامت کے دن تمہاری برائے بھی تمہیں دکھائیں گے دکھانے کے لئے کہا کہ ہم دکھائیں گے تمہیں کہ تم نے کیا کیا تھا بلا تمثیل غور کیجئے اللہ نہ کرے ہزار بار نہ کرے کسی بندے نے چوری کی کسی بندے نے چوری کی اور چوری کرنے کے بعد اس کو کسی نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد پھر کہا اے فلاں تو نے چوری کی تو بولو وہ بندہ اتنا شرمندہ نہیں ہوگا وہ بندہ اتنا نادم نہیں ہوگا اس پر کوئی اثر اتنا نہیں پڑے گا وہ کہے بھی سکتا ہے آپ کو حکمہ ثبوت کیا ہے آپ جھوٹ بول رہے ہیں آپ کے گواہ جھوٹ بول رہے ہیں میں نے کوئی چوری نہیں کی ہے میں چور نہیں ہوں میں نمازی ہوں میں نیک بندہ ہوں میں اچھا انسان ہوں اگر انسان کو اس کے گناہ کے مطالق بولا جائے اتنی شرمندگی نہیں ہوتی لیکن ایک بندہ ہے وہ چوری کر رہا تھا چوری کرتے کرتے اس کی ویڈیو بنا لی گئی اور ویڈیو بنانے کے بعد مجمع عام میں وہ ویڈیو چلا دی گئی اور کہا دیکھو یہ آپ ہی ہیں یہ آپ ہی ہیں تو بتاؤ اس وقت تو اس پر کیا گزرے گی کچھ بولا نہیں جا رہا ہے کہ آپ چور ہیں کچھ بولا نہیں جا رہا ہے کہ آپ پاپی ہیں وہ ویڈیو بنائی گئی ہے اور وہ ویڈیو چل رہی ہے لوگوں کے سامنے اور کہا جا رہا ہے یہ آپ ہی ہیں اب تھوڑا تصور کرو اس کی زلت کا عالم کیا ہوگا اس کی رسوائی کا عالم کیا ہوگا اللہ اکبر قرآن کیا کہتا ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْكَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَنْ يَرَ وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْكَالَ ذَرَّةٍ شَرْنْ يَرَ رات کی تاریکیوں میں پاپ کرنے والو رات کی اندھیرے میں پاپ کرنے والو حرام لکموں کو اپنے پیٹ میں ڈالنے والو یتیموں کا مال کھانے والو اللہ کے گزب کو چیلنج کرنے والو گناہوں کی حوالے سے بے باک ہو جانے والو اکیلے میں گناہ کر کے سفید اور قیمتی لباس پہن کر لوگوں کے درمیان عزت بادار بن کر آنے والو ذرا سوچو تو صحیح قرآن کہتے وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْكَالَ ذَرَّةٍ شَرْنْ يَرَ اگر تم نے ذرے کے برابر ایک بدی کی ہوگی ایک پاپ کیا ہوگا وہ بھی تمہیں بتا دیا جائے گا دکھا دیا جائے گا دکھایا جائے گا کہیں ایسا تو نہیں ہوگا پورا میدان محشر جمع ہوگا انبیاء اولیاء صحابہ اکتاب سب ہوں گے اور قدرت کا کیمرہ یہ دنیا کا کیمرہ نہیں قدرت کا کیمرہ چلایا جائے گا زنا کرنے والا یہ تو ہی ہے تو رات کو زنا کرتا ہے یہ تو ہی ہے دیکھ اللہ اکبر اس وقت انسان کی شرمندگی کیا ہوگی اس وقت انسان کی اندامت کیا ہوگی یہ شراب پینے والا تو ہی ہے قرآن کہتا ہے تیرے گناہ تجھے بتائے جائیں گے اور کتنے ذرہ برابر بھی کیا ہے تو بھی بتائے جائیں گے جیسے نیکی بتائی جائے گی ویسے تیرے پاپ بھی بتائے جائیں گے ذرا سوچو تو سہی اگر چار لوگوں کے سامنے کسی کے گناہ کرنے کی ویڈیو وائرل ہو جائے تو انسان گلی میں سر جھکا سر اٹھا کر چلنے کے قابل نہیں رہتا گردن اٹھا کر چلنے کے قابل نہیں رہتا دنیا کے چار لوگوں کے سامنے گناہ کی ویڈیو وائرل ہو جائے تو انسان خودکوشی کرنے کی کوشش کرتا ہے اب اس دنیا میں میں کیسے جیوں گا کہ میرے دوستوں کو میرے گناہ کا پتا چل گیا میرے محلے والوں کو میرے گناہ کا پتا چل گیا اے نادان انسان سوچ تو سہی دنیا میں چار لوگوں کو پتا چلا تو تیری ندامت اور تیری زلدت کا حالم یہ ہے میدان محشر میں تو تیرے گناہوں کو گویا کہ قدرت کی سکرین پر جیسا کہ اس کی شان کے مطابق بنائی ہوئی ہے جب تیرے گناہ چلائے جائیں گے ایک گناہ نہیں ہوگا دو گناہ نہیں ہوں گے دس بس گناہ نہیں ہوں گے تیری پوری زندگی کا نام عامال ہوگا ہاں ہاں نمازوں کے اوقات میں کیرم کھیلتے بیٹھنا نمازوں کے اوقات میں تاش کے پتوں کو کھیلتے ہوئے بیٹھنا نمازوں کے اوقات میں گبشک کرتے ہوئے بیٹھنا کبھی شراب کی اڈوں پہ جا کے شراب پینا کبھی اپنی بیبیوں پہ ظلم کرنا کبھی اپنے بچوں پہ ظلم کرنا کبھی اپنے ماں باپ پہ ظلم کرنا کتنے گناہوں کا غبار اپنے نام اعمال کے دفاتیر میں بحثیت گندگی کے ہم درج کر آ چکے ہیں کبھی سوچا میدان محشر بپا ہوگا کونسا میدان محشر جہاں جبریل بھی تھر تھر کانپ رہے ہوں گے کونسا میدان محشر جہاں نو علیہ السلام جیسا پیغمبر جہاں آدم علیہ السلام جیسا پیغمبر جہاں ابراہیم علیہ السلام جیسا پیغمبر اللہ اکبر خدا کی خشیت سے نفسی نفسی بکار رہے ہوں گے وہاں ہم جیسے پاپیوں کا حال کیا ہوگا